میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو میرا اپنا خیال یہ ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ سب سے زیادہ گوشت دنیا میں نہ بینج کا کھایا جاتا ہے نہ قڑے کا کھایا جاتا ہے نہ بکرے کا کھایا جاتا ہے نہ مرگی کا کھایا جاتا ہے سب سے زیادہ گوشت دنیا میں مسلمان مسلمان کا کھاتا ہے اس سے زیادہ گوشت دنیا میں کسی جامر کا نہیں کھایا جاتا جتنا گوشت حقیقتا مسلمان مسلمان کا گوشت کھا رہا ہے آپ اس کو خیالی چیز سمجھتے ہیں اور حضور اکرام نے اس کو یقینی کر کے دکھلایا ہے مسلمان کے گوشت کھایا جاتا ہے غیبت کے راستے سے آپ دیکھ لیجئے آپ دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ اگر آپ گوشت کھائیں تو آپ کا پیٹ بالکل بھر جائے گا لیکن اگر آپ دو گھنٹی پھر غیبت کرتے رہیں تو آپ کے پیٹ نہیں بھرتا غیبت سے حالانکہ غیبت کرنے والا یقین اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے جہنم میں یہ گوشت اس کو لے کر جائے گا اور جہنم کی آگ اس گوشت کو جلائے گی اس لئے کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ خیالی بات نہیں ہے یا وہ فرضی مثالیں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں سے قے کرا کر ان کی قے میں تازہ کچھا گوشت صاحبہ کو دکھلایا ہے تاکہ وہ اس کا مشاہدہ کر لیں اپنی آنکھ سے دیکھ لیں کہ غیبت کرنے والا گوشت کھانے والا ہے یہ کوئی فرضی مثال نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ گوشت جکھائے جاتا ہے دنیا میں مسلمان اور اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے سب سے زیادہ غیبت ہمارے ماحول میں ہے وجہ اس کی یہ ہے جہاں افتراک ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی جہاں جہاں افتراک ہوگا وہاں غیبتیں ہو غیبت کے بغیر افتراک باقی رہی نہیں سکتا افتراک ہی غیبت تر آمدہ کرتا ہے اس لئے ہم سنیوے خبر پر غیبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کرنے والے کی بات کو بھی قبول نہیں کیا ہم مخبر کی بات پر غیبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کرنے والے کی بات کو بھی قبول نہیں کیا چار مرتبہ اطرار کیا ہے مائد المالک اسلمی نے اپنے زنا کرنے کا خود اعتراف کیا میں نے زنا کیا میں نے زنا کیا میں نے زنا کیا میں نے زنا کیا آپ نے ہر مرتبہ انکار کر دیا کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا جاؤ ہم جو غیبت کرتے ہیں وہ جھوٹی خبر سنگر غیبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی آگر آپ سے اگر اعتراض کر رہا ہے کہ جی میں نے زنا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زنا کرنے کا وہ قبول نہیں کر رہے ہیں فرمائیں نہیں تمہیں زنا نہیں کیا ایک شخص نے کہہ دیا کہ اس نے زنا کیا اور پھر اس کو کتے کی در عجم کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت اور غیبت کی مثال کتنے گندے اور سڑے ہوئے حرام گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی مثال دیئے تو میں نے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں غیبت بہت ہے اس لئے کہ افتراک ہے افتراک ہے اور بلا وجہ کا افتراک ہے کوئی وجہ افتراک نہیں بلا وجہ کا افتراک ہے اور افتراک کے وجہ سے اکثر وقت کام کرنے والوں کا غیبت میں گزرتا ہے میں یقین سے کہہ رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا ہے کوئی مستحل نہیں ہے آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے اپنے ذہنی خیالات ہیں جس کی وجہ سے افتراک اور غیبتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لئے چاہیے اپنے وقت کو کام میں استعمال کرو ورنہ حرام میں استعمال ہوگا یہ پکی بات فرصت سب سے بڑا معصیت کا سبب ہے فرصت سب سے بڑا معصیت کا سبب فرصت ہے جس فرصت ہوگی وہ کسی معصیت کا شکار ہو جائے اس لئے کہ فرصت سے غفلت غفلت سے معصیت فرصت سے غفلت غفلت سے معصیت اس لئے فرصت اور عزلت یہ ہمیشہ معصیت کا سبب بن دی ہے فرصت اور خلوت جو جتے ہیں خلوت تنہا رہنا جو آدمی اکیلہ رہے گا وہ یا تو جاہل رہے گا یا معصیت امترہ ہو جائے گا جو اجتماعیت میں رہے گا وہ معصیت سے بھی محفوظ رہے گا یہ آدمی اکیلہ رہے گا وہ معصیت اور غفلت اور جہلت کے شکار ہو جائے گا اس لئے فرمایا حدیث میں کہ اگر بچنا چاہتے ہو فطروں سے تو عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ رہو اور مسجد میں رہو تو میں نے عرض کیا کہ غیبت ہوتی ہے جب آدمی کوئی کام نہیں ہوتا جب کوئی کام نہیں ہے لوگ آکر بیٹھ جاتے ہیں لوگ آکر لوگ آگر بیٹھ جاتے ہیں غیبت کرنے کے لئے آنی بچارہ لحاظ میں کہ بھئی اب کی ان کو کیسے روکوں انہیں کیسے ملا کروں یہ تو ہمارے بڑے پرانے ہیں لیکن بیماری غیبت کرنے کی ہے ان کے لحاظ میں جہلتے ہیں گھنٹا دو گھنٹا گزر گیا غیبت ہو گئی حالانکہ چاہیے یہ کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کسی کا مدالیہ کو بات لے کر آئے تو تمہیں فوراً چاہیے کہ اس سے کہیں یہ وقت ہمارے گھشت آئے چلیے گھشنے سے میں تم سب سے کہتا ہوں کام کرنے والوں سے اگر تم نے گھشت کا وقت تے کر لیا اور تم نے دھائی گھنٹے مسئل کو دینا وقت کے ساتھ تے کر لیا تو اس کے علاوہ کا وقت معاصیت میں گزرے گا سنت یہ نہیں ہے سنت یہ نہیں کہ آپ گھشت کا وقت تے کر لیں یہ سنت نہیں ہے سنت یہ ہے کہ جو وقت فارغ ہے اس کو دعوت یا عبادت میں لگایا جائے سنت یہ نہیں ہے سنت یہ ہے کہ جس وقت تقاضہ آئے اس وقت مشغول ہو جاؤں جب کوئی تقاضہ نہ ہو تقاضہ پیدا کرو اگر تقاضہ پیدا نہیں کرو گے تو معاصیت ابتلا ہو جاؤ گا معاصیت میں اس کا آسان اس کا آسان راستہ یہ ہے اتوار باز کوئی آئینا غیبت کرنے کو اس سے کیا کہوں کہ چلو گشنے سے فورا سم سم سب سے کہہ رہا ہوں اگر تم اس بات کو میری پکڑ لو اور تھام لو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم اتنی خیر پاؤ گے اور ہر شر سے محفوظ ہو جاؤ گے جب بھی تو آؤ گیا میں نا بھئی پھر بات کرنے آؤ گشت کرنے اگر اسے گشت کرنا ہوگا وہ کان چاہے گا تو گشت کرے گا معذر کر کے چلا جائے گا ایک تمہیں ایک مثال دیتا ہوں ایک عادنی کی پرچون کی دکان دیتا دکانا دیتا بقال ما یشترین بہارات والفلفل والمیل والحواج ضروریہ لکلیوں فیعطی اندالبقال البطال اندالبقال یہ دن بطال الذي ليس عنده حول ویلی اسمعه ویتکلم ما لا يعنی ویكون مخل في عمله فالبقال هو دعب من هذا مطانس دیتا ویلی اسمعه ویتکلم معه ما لا يعنی فیكون خرل في تجارتی وفی عمله فجا مرتا وجلس معه وکان ریدا يذهب ولیکن هو جلس عنده ویتکلم ما لا يعنی فلما تعب منه دخل في داخل الدکان وجا بالغرائر غرائر الفلفل احمر وحنک هزو الغرائر فدخل الفلفل في حلطه وغلب عليه السعال وقاما وضعبا ورتاحل وبقال الحمدللہ ویلی اسمعه 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 کو بتانا جیسا اور کیا آپسه؟ اب اسے بات کرنی پڑے گی بیٹھ میں تو جب وہ کسی طرح نہ اٹھا وہاں سے تو اس دکاندار کو سمجھ میں آئی اس نے کہا کہ کام کرنا چاہیے اندر گیا اندر سے لال میرچ کی خالی بوری لے گیا اور لا کے اسے بوری کو جھاڑا صدا کرتے ہیں دکان کی اور جیسے لال میرچ کی بوری جھاڑی وہ اس کو دھسکا چڑ گیا وہ تو آج ہی تھا اس کے نمک مرچ میں رہتا ہے وہ مستفیل وہ جو آکے بیٹھتے تھا اس کو کھاسی آگئی دھسکا لگ گیا اٹھکے چکا گیا اگل جیسے پھر آکے بیٹھا اور اسے خیال آئے کہ چلو دکان دی صفائی کرلوں ایک بوری لائے اندر سے اٹھا کے خالی مرچ کی دوچہ مرتبہ اس طرح کی تو میں یہ کہنا چاہتا وہ تو جس آدمی کے اندر خود غیبت کے سننے کا شوق ہوگا وہ احسان والوں کے استقبال کرے گا اب میں مقصان کرے گا اور دوسرے گناہ میں شریک ہوگا تمہیں عرض کر رہا تھا لائینی سے بجنا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے خدا میں مشغول رہو اور اگر کوئی تمہیں کسی لائینی باتیں مشغول کرے تو تم اسے پھر کامی شریک کر دو آجو گشت کر لے اگر ہے اس کو کام کا فکر اور کام کا شوق تو گشت میں لگ جائے گا اس کے لئے ملاقاتیں کرنا کام کرنا اس سے بھی زیادہ بھاری پڑ جائے گا جتنا اس ٹکان پر بیٹھنے والے کو دھسکہ لگتا ہے تو اس لئے میں نے عرض کیا کہ جہاں افتراق ہوگا وہاں عقیبتیں ہوگی جہاں فرصت ہوگی وہاں عقیبتیں ہوگی ابو حضہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مائز بن مالک اسلمی آجو فرمہ حاضر ہوئے اور چار مرتبہ اپنے بارے میں انہوں نے زنا کی گواہی دی کہ جی مجھ سے زنا ہو گیا آپ نے ہمرتبہ ان سے روح پھیر لیا اعراض کیا آپ نے انکار کیا نہیں تو انہیں زنا نہیں کیا چنانچہ انہیں کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے آپ ان کو رجم کیا آپ نے سنا دو آدمی ایک کہہ رہا تھا دوسرے سے کہ دیکھو اس کو اللہ نے تو اس کے گناہ پر پردر لال دیا تھا اللہ نے ان کی زنا پر چھپا لیا تھا مگر اس سے رہا نہیں گیا اس نے خود ہی اپنے آپ کو لاکر پیش کر دیا یہاں تک کہ کتے کی طرح رجم کیا جا رہا ہے آپ نے خاموش ہوگے سن کر آپ ان سے کچھ نہیں کہا تھوڑی دور آپ چلے ان کو لے کر آپ گزرے ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا اور پھول گیا تھا اور اس کی ٹانگیں کھڑی ہو گئی تھی پھول کر آپ نے فرمایا کہاں ہیں فلا فلا دو صحابی بلائے ان دنوں کو انہوں نے کہاں ہمیں یہاں ہیں فرمایا یہاں آؤ اس کڑے میں جو گدھا پڑا ہوا ہے سڑا ہوا مرا ہوا اس کا گوشت کھاؤ اللہ نے کہا ہے اللہ کا نبی اللہ نے آپ کے قریبے سے گناہ معاف کیے ہیں اس میں سے کون کھا ذکتہ ہے اول تو گدھا حرام پھر مرا ہوا حرام پھر سڑا ہوا اس سے کون کھا ہے آپ نے فرمایا تمہارا آپ نے بھائی کے بارے میں یہ کہنا کہ دیکھو کتے کی درجم کیا گیا ہے یہ اس گدھے کے گوشت کے کھانے سے زیادہ سخت ہے فرمایا میری قسم ازاد تعریف سے جو میری جان ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زنا کرنے والا جنت کی نہروں میں گھوٹے کھا رہا ہے ہاتھ میں عقیبت کر رہے اس کی اور وہ وہاں وہ زنا کر کے جنت میں آپ عقیبت کر کے جہنم میں ابن منقدر کہتے ہیں کہ ایک عورت کو رجم کیا گیا آخازم اس کو رجم کیا کسی نے کہہ دیا مسلمانوں میں سے کہ اس کا تو عمل برباد ہو گیا اس کا تو سارا عمل جاتا رہا آپ نے فرمایا بل آپ نے فرمایا کہ اس کو جو رجم کیا گیا ہے یہ تو اس کے زنا کا کفارہ ہو گیا ہے مگر تم سے تمہاری اس بات کا قیامت میں حساب لیا جائے گا تم نے جو بات کہی ہے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی قیامت میں اور اس کا گناہ تو اس پر حق قائم ہونے سے اللہ نے معاف کر دیا ہے